نمشکر دوستو میرے نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونٹی فور نوی اس سمیں بتا دیں رامنگر علاقے میں کھڑے ہیں رامنگر کے اندر ایک کٹیا ہے جہاں پر ایک بابا جی رہتے ہیں آپ کو تصویروں میں ایک بار دکھا دیتے ہیں سامنے بابا جی اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ابھی جو ہے ایک سامپ جو ہے یہاں پر ملا ہے جہاں پر پانی کی موٹر لگی ہوئی ہے اس کٹیا میں ہی بابا جی اکیلے رہتے ہیں اور سب ہی جو ہے ان کے پاس آتے رہتے ہیں ان کا حال چال پوچھتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر وہ اکیلے رہتے ہیں تو پتا چلا کہ یہاں پر ایک سامپ جو ہے آپ دیکھ لیجئے آپ کو بتا دیں کہ آج موقع پر ستیش پفڑانا جو سنیک ایکسپورٹ ہے وہ تو نہیں آئی لیکن ان کے جو سیوگی ہیں منجید سنگھ وہ پہنچے ہوئے ہیں اس میں منجید سنگھ جو ہے یہاں پر سامپ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ دھیان رکھیں اگر گھر میں کبھی بھی ان کو سامپ دیکھتا ہے تو سنیک ایکسپورٹ کے بینا جو ہے وہ کوشش نہ کریں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر اپنا آپ نے آپ کو کیسے پتا چلا تھا سامپ کے بارے میں میں تو وہ کام والی آتی ہے جو صفائی والی صبح آئی ہے تو انہوں نے دیکھا اس پر گھٹر کے پاس اس کے اندر تھا جی گھٹر کے اندر گھٹر کے اندر تھا ہاں جی باہر اتنا نکلا ہوا تھا تو تھوڑا کھلا ہوا تھا ڈککن کھلا ہوا تھا پتہ نہیں جی وہ ایکسے نکلایا ہوگا جیسے بھی ایک کھلا تو نہیں تھا ایسے کوئی سراغ نکلایا ہوگا اس کا تو پھر آئے ہمیں بولایا اس نے تو ہم آئے یہاں تو دیکھا پھر تو اب فون کیا تو آپ سے سمپرک ہوا ہے جیسے تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کافی زیادہ خطرناک جو ہے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ سامپ جو ہے وہ زہریلا بھی ہو سکتا ہے آج کل گھوڑا پچھاڑ بھی نکل رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کل جو ہے کل بھی جو ہے ایک جگہ پر کوبرا سامپ جو ہے گھر میں نکلا تھا اور کافی زہریلا تھا فن نکال کر بیٹھا ہوا تھا تو ایسے میں گھر کے سبھی لوگوں نے جو ہے سنیک ایکسپرٹ کو بلایا اور یہاں پر بھی اب دیکھنے والی بات ہوگی کی سامپ جو ہے وہ کیسا نکلتا ہے آہ منجید سامپ آپ نے دیکھا ہے ابھی کچھ کی کتنا بڑا ہے کیا نہیں ہے میرے انتازے میں اتنے بڑا قریب ساملے گا لگ بگ ڈائی تین ویٹ کے اس پاس ڈائی تین ویٹ کے قریب ڈائی تین ویٹ جو لنبا سامپ ہے وہ ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کسی ہم سٹور بھی کہہ سکتے ہیں اور ساتھ میں پانی کی موٹر بھی لگی ہوئی ہے تو یہی سیڑھیوں کے نیچے جو ہے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے اور یہاں یہاں پر جو ہے فیلحال سامپ کو دیکھا گیا ہے اور اسے نکالنے کی ابھی کوشش کریں گے کیونکہ زہریلا وہ ہو سکتا ہے اور زہریلا نہ بھی ہو تو بھی جو ہے اس کے ڈسنے سے آپ کو کافی زیادہ پریشانی تو آ سکتی ہے لیکن یہ بات صرف سنیک ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے کہ کوئی سامپ زہریلا ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ باری باری سے سارا سامان ایک ایک کر کے جو ہے اب نکالنا پڑے گا باہر اور اس کے بعد جو ہے سامپ کے بارے میں کوئی پتہ چل پائے گا اور یہاں پر فیلحال اور بھی کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں سے اور یہاں پر فیلحال کوشش کر رہے ہیں کی سامپ کو پکڑ لیا جائے ایک بار آپ کو نزدیک سے دکھا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کی آپ کو یہی کہنا چاہیں کہ دوستوں اگر گھر میں کبھی بھی سامپ آتا ہے خود کبھی بھی پریاست نہ کریں کیونکہ یہ کافی زیادہ گھاتک ہو سکتا ہے آپ کے لئے تو جی جی کہاں پر ہے یہ دیکھ لیجئے سامپ سامنے کی طرف جو ہے آپ کو تصویروں میں زوم کر کے ایک بار دکھا دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ کیا زہریلا سامپ ہے یہ یہ کیسا ہے یہ بھولپس نے کہا جی گریلو آم طور پر پائے جانا آم طور پر تو زہریلا ہے یا نہیں یہ ڈھائی تین فٹ کے آس پاس ہے تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ سامپ جو ہے وہ مل گیا ہے اور اب اسے جو ہے منجید سنگھ یہاں پر پریاس کر رہے ہیں دیکھ لیجئے یہ کٹتا ہے یہ کٹتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامپ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کافی تو یہ کافی فرتیلہ ہوتا ہے یہ بہت تیجی سے کٹتا ہے درد ہوتا ہے بہت زیادہ دیکھو دیکھو اب ہمیں ply subscribing دیکھ لیجئے انہیں بھی کٹتا ہے کہ اس کے زیادہ aur دیکھ لیجئے بھیڑیا سامپ اسے بتا رہے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے کیسے ڈسنے کی کوشش جو ہے یہ کر رہا ہے اور یہاں پر فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کی تو یہ کافی فرتیلا جو ہے یہ سامپ یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے دسنے کی کوشش یہ ان کو بھی بار بار دسنے کا پریاز کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے پھر سے یہ بائٹ جو ہے یہ دیکھ لیجئے یہ بائٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو لیکن ان کے ہاتھ میں جو سرکشا کا جو کور چنوں نے اپنے ہاتھ پر پہنا ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی بھی فیلحال نقصان نہیں ہو رہا یہ دیکھ لیجئے پھر سے اس نے یہ دیکھ لیجئے کار داب ہوتے ہیں جسی آجی اور گریلو ساپ بھی بولتے ہیں گریلو ساپ بولتے ہیں آہم طور پر یہ ہی پا جاتا ہے گھروں میں ہی ہوتا ہے یہ تو کیسی جگہوں پہ چھپتا ہے یہ یہ جی بیڑوڑی والی جگہ پہ جہاں پہ انٹے وغیرہ پڑی ہو جرہار ہو کسی چیز میں تو اس کے اندر ہی چھپتا ہے اسی کے اندر چھپتا ہے تو لوگوں کو بھی کہو گے کہ لوگ کوشش نہ کریں ساتھ جنرلی گھر میں آتے ہیں تو لوگ پکڑنے ہی کوشش کرتے ہیں میں یہی کہوں گا جی لوگ اسی اپیل بھی کروں گا جب بھی آپ کو گھر میں ساتھ دکھائیں دے تو آپ اس سے تھوڑا سا دور رہ گے اس میں نظریں بڑھائے رکھو اس کو پتہ لگے کوئی آپ نظر بڑھا کے رکھو گے دیکھتے رہے بھی وہ جائے گا کس سیڈ میں تاکہ اس نے ایک ایکسپرٹ کو بھی دکت نہ ہو دونے میں تو یہاں دکھائی چھپا ہے جی 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 کتنی کتنی دیر ہوگے یہ ساپ کو فیلال یہاں پہ یہ ہم نے تو دیڑے گھنٹہ ہوگا جی ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہاں ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا جی تو یہاں پر فیلال جو ہے وقت رہتے پتہ چل گیا آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ہی کتنا جو بائٹ ہے وہ تیز کر رہا ہے ساپ یہ اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہنا کئی ان سے بھی یہی جو ہے کہنا چاہیں گے کہ وہ گھر میں آس پاس دھیان رکھیں بچوں کا اور خیال رکھیں کیونکہ یہ بائٹ جو ہے وہ بہت تیز کرتا ہے زہریلا فیلال بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھ لیجئے بار بار پریاس کر رہا ہے یہ کٹنے کا بار بار پریاس کر رہا ہے لیکن فیلحال جو ہے سرکشا کوج کی وجہ سے انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہو رہی ہے وہ دیکھ لیجئے ہر بار جو ہے یہ صرف کاٹنے کا ہی پریاس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لوگوں سے پہلے اس خبر کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں اگر کسی کو کوئی دیکھتا ہے ساپ تو کس نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے جی سنیک میں نہریانے کی نام سے بھی آپ یوٹیوب پہ اور فیس بوک پہ چیک کر سکتے ہو اور باقی جو آکرسن اوپل جی آپ کے خبر دکھا رہے ہیں آئی بی ایڈ 24 کی نام سے وہاں سے بھی آپ ہمارا نمبر لے سکتے ہیں اور ہمارا نمبر ہے بانوے پچپن ایک سو تیس ایک سو تیس ان کا نمبر ہے اور اس نمبر پر کبھی بھی آپ کو ساپ کہیں دیکھتا ہے تو آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں اور لوگوں سے پھیل اس خبر کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں اور فیلحال یہاں پر سرکشت طریقے سے اسے لے جائے جائے گا ہے تو اب اسے تو تو اسے ابھی پورٹلی میں بند کر لیں گے ابھی ابھی اس کو تھوڑا سے نمبر بند کر لیتا ہے یہ فیلحال اسے ڈبے کے اندر جو ہے یہ دیکھ لیجئے اسے بند کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے جانے سے بھی کئی نہ کئی منع وہ کر رہا ہے دیکھ لیجئے کیسے اسے اس میں نہیں رہنا تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں فیل حال اسے بند کر دیا گیا ہے تو اس کے اندر کوئی سراغ بھی رکھا جائے گا اس کے اندر نا اسی سوئے کے ساتھ سراغ کر لیا جائے گا تاکہ اس کو اکسیزم ملتی رہے تو ابھی فیل حال اسے جنگل وغیرہ میں چھوڑیں گے جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا لوگوں سے بھی اس قبر کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں اور فیل حال لوگ آس پاس میں آپ کو بتا دیں یہ کٹیا ہے رام نگر علاقے کے اندر جہاں پر آپ کو بتا دیں اس طرف بابا جی جو ہیں اس کٹیا میں رہتے ہیں اور فیل حال بابا جی کچھ کہنا چاہتے ہو کچھ کہو گے بابا جی کہنا کیا ہے جو کام کر دیں اس کو ٹھیک رکھ سے کروں تو لوگوں سے پیل اس قبر کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں اور پھر سے جڑیں گے ابنٹ 24 کے اوپر تب تک کے لیے جائے اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک